بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے یا ایہا الناس اتقو ربکم ان زلزلت الساعت شیئن عظیم لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک حادثہ عظیم ہے یوم ترونہا تظہل کل مرضیعت عما اوضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وترن ناس سکارا وترن ناس سکارا وما ہم بسکارا ولیکن عذاب اللہ شدید اے مخاطب جس دن تو اس کو دیکھے گا اس دن یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے اور لوگ تجھ کو متوالے نظر آئیں گے مگر وہ متوالے نہیں ہوں گے بلکہ عذاب دیکھ کر مدھوش ہو رہے ہوں گے بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت عذاب ہے اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی شان میں علم و دانش کے بغیر جھگڑتے اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرتے ہیں جس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو اسے دوست رکھے گا تو وہ اس کو گمراہ کر دے گا اور دوزق کے عذاب کا رستہ دکھائے گا یا ایہا الناس ان كنتم في ریب من البعث فاینا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة فاینا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وَتَرَ الْأَوْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَا أَهْتَزَتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِیجٍّ لوگو اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کچھ شک ہو تو ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا تھا یعنی ابتدام مٹی سے پھر اس سے نطفہ بنا کر پھر اس سے خون کا لو تھڑا بنا کر پھر اس سے بوٹی بنا کر جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی تاکہ تم پر اپنی خالقیت ظاہر کر دیں اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک میاد مقرر تک پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو اور بعض قبل از پیری مر جاتے ہیں اور بعض شیخ فانی ہو جاتے اور بڑھابے کی نہائیت خراب عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بلکل بے علم ہو جاتے ہیں اور اے دیکھنے والے تو دیکھتا ہے کہ ایک وقت میں زمین خشک پڑی ہوتی ہے پھر جب ہم اس پر مح برساتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی اور اُبھرنے لگتی ہے اور ترہ ترہ کی بارونق چیزیں اگاتی ہیں ذالک بئن اللہ ہوا الحق وانہو يحیل موتا وانہو على کل شیئ قدیر ان قدرتوں سے ظاہر ہے کہ اللہ ہی قادر مطلق ہے جو برحق ہے اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کچھ شک نہیں اور یہ کہ اللہ سب لوگوں کو جو قبروں میں ہیں جلا اٹھائے گا اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی شان میں بغیر علم و دانش کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب روشن کے جھگڑتا ہے اور تکبر سے گردن موڑ لیتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے گمراہ کر دے اس کے لیے دنیا میں زلدت ہے اور قیامت کے دن ہم اسے عذاب آتش سوزاں کا مزا چکھائیں گے اے سرکش یہ اس کفر کی سزا ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ومن الناس من يعبد اللہ على حرف فان اصابه خیر نطمأن به وان اصابته فتنة انقلب على وجہه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبین اور لوگوں میں باز ایسا بھی ہے جو کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے اگر اس کو کوئی دنیاوی فائدہ پہنچے تو اس کے سبب مطمئن ہو جائے اور اگر کوئی آفت پڑے تو مو کے بل لوٹ جائے یعنی پھر کافر ہو جائے اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی یہی تو نقصان سریح ہے یہ اللہ کے سبا ایسی چیز کو پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچائے اور نہ فائدہ دے سکے یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے بلکہ ایسے شخص کو پکارتا ہے جس کا نقصان فائدے سے زیادہ قریب ہے ایسا دوست بھی برا اور ایسا ہم صحبت بھی برا جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اللہ ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں کچھ شک نہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے من كان يظن ان لن ينصره اللہ فی الدنیا والآخرت فلیمدد بسبب الیس سمائی ثم الیقطع فلینذر حل يذہبن قیده ما یغیر جو شخص یہ گمان کرتا ہو کہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں مدد نہیں دے گا تو اس کو چاہیے کہ اوپر کی طرف یعنی اپنے گھر کی چھت میں ایک رسی باندھے پھر اس سے اپنا گلہ گھونٹ لے پھر دیکھے کہ آیا یہ تدبیر اس کے غصے کو دور کر دیتی ہے اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے جس کی تمام باتیں کھلی ہوئی ہیں اور یہ یاد رکھو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَا وَالْبَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا اِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيد جو لوگ مومن یعنی مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں اور ستارہ پرست اور عیسائی اور مجوسی اور مشرق اللہ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا بے شک اللہ ہر چیز سے باخبر ہے ألم تر ان اللہ يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ اِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چار پائے اور بہت سے انسان اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے اور جس شخص کو اللہ ظلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطْعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارِيُّ صَبُّ مِنْ فَلْقِرُوا سِيمُ الْحَمِيمِ یہ دو فریق ایک دوسرے کے دشمن اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑتے ہیں تو جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے اور ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی اور ان کے مارنے ٹھوکنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے جب وہ چاہیں گے کہ اس رنج جو تکلیف کی وجہ سے دوزخ سے نکل جائیں تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ جلنے کے عذاب کا مزا چکتے رہو اِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤْا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِیر جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اللہ ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ اور ان کو پاکزہ کلام کی ہدایت کی گئی اور خداِ حمید کی راہ بتائی گئی اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُزِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے اور مسجد محترم سے جسے ہم نے لوگوں کے لیے یقصہ عبادتگاہ بنایا ہے روکتے ہیں خواہ وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے اور جو اس میں شرارت سے کجروی و کفر کرنا چاہے اس کو ہم درد دینے والے عذاب کا مزا چکھائیں گے وَإِذْ بَوَّعْنَا لِعِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَحْهِ الْبَيْتِ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْرُكَّعِ السُّجُودِ اور ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کو مقام مقرر کیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیجو اور تواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکو کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھا کرو وَأَذٍّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعْلَى كُلِّ غَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ اور لوگوں میں حج کے لیے نیدھا کر دو کہ تمہاری طرح پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور دراز رستوں سے چلے آتے ہوں سوار ہو کر چلے آئے لیشهدوا منافع لهم ویلکر اسم الله فی ایام معلومات على ما رزقهم من بهیمة الانعام فاکنوا منها وأطعموا البائس الفقیر تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لیے حاضر ہوں اور قربانی کے ایام معلوم میں چہار پایاں مویشی کے زبا کے وقت جو اللہ نے ان کو دیئے ہیں ان پر اللہ کا نام لیں اس میں سے تم خود بکھاؤ اور فقیر درماندہ کو بھی کھلاو پھر چاہیے کہ لوگ اپنا محل پچیل دور کریں اور نظریں پوری کریں اور خان قدیم یعنی بیت اللہ کا تواف کریں ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَا عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الْرِجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ یہ ہمارا حکم ہے اور جو شخص عدب کی چیزوں کی جو اللہ نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ پروردگار کے نزدیک اس کے حق میں بہتر ہے اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سواء ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تو بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقُ صرف ایک اللہ کے ہو کر اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا کر اور جو شخص کسی کو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے تو وہ گیا ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑے پھر اس کو پرندے اچک لے جائیں یا ہوا کسی دور جگہ اڑا کر پھینک دے ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُنُوبِ یہ ہمارا حکم ہے اور جو شخص عدب کی چیزوں کی جو اللہ نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ فعل دلوں کی پرہزگاری میں سے ہے لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّنْ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ان میں ایک وقت مقرر تک تمہارے لئے فائدے ہیں پھر ان کو خانہ قدیم یعنی بیت اللہ تک پہنچنا اور زبا ہونا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَابِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُوا أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور ہم نے ہر ایک امت کے لئے قربانی کا طریق مقرر کر دیا ہے تاکہ جو مویشی چار پائے اللہ نے ان کو دیئے ہیں ان کے زباہ کرنے کے وقت ان پر اللہ کا نام لیں سو تمہارا معبود ایک ہی ہے تو اسی کے فرما بردار ہو جاؤ اور آجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ عَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنفِقُونَ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور نماز آداب سے پڑتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا هَا لَكُمْ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْر فَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَاف فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَارِكَ سَخَّوْنَا هَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُونَ اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے شعائرِ خدا مقرر کیا ہے ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں تو قربانی کرنے کے وقت قطار باندھ کر ان پر خدا کا نام لو جب پہلو کے بل گر پڑیں تو ان میں سے کھاؤ اور قناعت سے بیٹھ رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاو اس طرح ہم نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا كِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ اللہ حد تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون بلکہ اس تک تمہاری پرہزگاری پہنچتی ہے اسی طرح اللہ نے ان کو تمہارا مسخر کر دیا ہے تاکہ اس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی ہے اسے بزرگی سے یاد کرو اور اے پیغمبر نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دو اِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَانٍ كَفُور اللہ تو مومنوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے بے شک اللہ کسی خیانت کرنے والے اور کفران نعمت کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ جن مسلمانوں سے خام وخا لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی اڑیں کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور اللہ ان کی مدد کرے گا وہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍ اِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَ اللَّهِ وَلَوْ لَا دَفْعُوا اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دئیے گئے انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو راہبوں کے سومے اور عیسائیوں کے گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا بہت سا ذکر کیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتی اور جو شخص اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے بے شک اللہ توانا اور غالب ہے الَّذِينَ اِن مَكَّنَّا هُمْ فِي الْأَرْضِ عَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرُ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورُ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں دسترس دیں تو نماز پڑھیں اور زکاة ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَلَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَسَمُونَ اور اگر یہ لوگ تم کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نُوح کی قوم اور عاد اور سمود بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکے ہیں وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوتُ اور قومِ ابراہیم اور قومِ لُوت بھی وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَقُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَلْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيدٌ اور مدین کے رہنے والے بھی اور موسیٰ بھی تو جھٹلائے جا چکے ہیں لیکن میں کافروں کو محلت دیتا رہا پھر ان کو پکڑ لیا تو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا سخت تھا فَكَأَيِّن مِن قَوْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ اور بہت سی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا کہ وہ نافرمان تھیں سو وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں اور بہت سے کمیں بیکار اور بہت سے محل ویران پڑے ہیں اَفَلَمْ يَسِیرُوا فِي الْأَوْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا اَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُدُورِ کیا ان لوگوں نے ملک میں سہر نہیں کی تاکہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان سے سمجھ سکتے اور کان ایسے ہوتے کہ ان سے سن سکتے بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهِ وَإِنَّ يَوْمَا عِندَ رُبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں اور اللہ اپنا وعدہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک روز تمہارے حساب کے روح سے ہزار برس کے برابر ہے وَكَأَيِّمْ مِنْ قَوْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ اور بہت سی بستیاں ہیں کہ میں ان کو محلت دیتا رہا اور وہ نافرمان تھی پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا أَنَ لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ اے پیغمبر کہہ دو کہ لوگو میں تم کو کھلم کھلا نصیحت کرنے والا ہوں فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ تو جو لوگ ایمان لائے اور کام نیک کیے ان کے لیے بخشش اور عابرو کی روزی ہے وَالَّذِينَ سَعُوا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمٌ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں اپنے زام باطل میں ہمیں آجز کرنے کے لیے سائی کی وہ اہلِ دوزخ ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ إِلَّا إِذَا تَمَنَّا أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس کا یہ حال تھا کہ جب وہ کوئی عارضو کرتا تھا تو شیطان اس کی عارضو میں وسوسہ ڈال دیتا تھا تو جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اللہ اس کو دور کر دیتا ہے پھر اللہ اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٌ غرض اس سے یہ ہے کہ جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اس کو ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں ذریعہ آزمائش ٹھہرائے بے شک ظالم پرلے درجے کی مخالفت میں ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور یہ بھی غرض ہے کہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ وہ یعنی وہی تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے تو وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اللہ کے آگے آجزی کریں اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ ان کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِلْيَتٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَأْتِيَهُمْ عَدَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ اور کافر لوگ ہمیشہ اس سے شک میں رہیں گے یہاں تک کہ قیامت ان پر ناگہا آجائے یا ایک نامبارک دن کا عذاب ان پر آواقع ہو اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ اس روز بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی اور وہ ان میں فیصلہ کر دے گا تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا فَأُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِيمٌ اور جو کافر ہوئے اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے ان کے لیے زلیل کرنے والا عذاب ہوگا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْمَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيُرُ الرَّازِقِينَ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر مارے گئے یا مر گئے ان کو اللہ اچھی روزی دے گا اور بے شک اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے لَيُدْخِلَنَّهُم مُدْخَلًا يَرْضَونَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ وہ ان کو ایسے مقام میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے اور اللہ تو جاننے والا اور بردبار ہے ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ غَفُورٌ یہ بات اللہ کے ہاں ٹھہر چکی ہے اور جو شخص کسی کو اتنی ہی عیزہ دے جتنی عیزہ اس کو دی گئی پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے تو اللہ اس کی مدد کرے گا بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اللہ تو سننے والا دیکھنے والا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے اور جس چیز کو کافر اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے اور اس لیے کہ اللہ رفی الشان اور بڑا ہے اَلَمْ تَرْ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةُ اِنَّ اللَّهَ لَطِيْفٌ خَبِيرٌ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ آسمان سے محب برساتا ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے بے شک اللہ محربان اور خبردار ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے اور بے شک اللہ بے نیاز اور قابل ستائش ہے اَلَمْ تَرْ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ اَلَمْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَأُوفُ الرَّحِيمِ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب اللہ نے تمہارے زیر فرمان کر رکھی ہیں اور کشتیاں بھی جو اسی کے حکم سے دریا میں چلتی ہیں اور وہ آسمان کو تھامے رہتا ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے بے شک اللہ لوگوں پر نہائیت شفقت کرنے والا مہربان ہے اور وہی تو ہے جس نے تم کو حیات بخشی پھر تم کو مارتا ہے پھر تمہیں زندہ بھی کرے گا اور انسان تو بڑا ناشکر ہے لِکُلِّ أُمَّتِ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنْهُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی ہے جس پر وہ چلتے ہیں تو یہ لوگ تم سے اس عمر میں جھگڑا نہ کریں اور تم لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو بے شک تم سیدھے رستے پر ہو وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اگر یہ تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ جو عمل تم کرتے ہو اللہ ان سے خوب واقف ہے اللہ یحکم بینکم يوم القیامت فیما کنتم فیه تختلفون جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو اللہ تم میں قیامت کے روز ان کا فیصلہ کر دے گا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اللہ اس کو جانتا ہے یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے بے شک یہ سب اللہ کو آسان ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٍ وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِن نَصِيرٌ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی اس نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ يَكَاذُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ اَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَارِكُمْ اَنَّا رُعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيدِ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کی شکل بگڑ جاتی ہے اور تم ان کے چہروں میں صاف طور پر ناخوشی کے آثار دیکھتے ہو قریب ہوتے ہیں کہ جو لوگ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں ان پر حملہ کر دیں کہہ دو کہ میں تم کو اس سے بھی بری چیز بتاؤں وہ دوزق کی آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے یَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَخَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبُهُمُ الزُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِن ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سواب پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اس کے لیے سب مجتمع ہو جائیں اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے تالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی کچھ شک نہیں کہ اللہ زبردست اور غالب ہے اللہ يَسْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کر لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے وہ اس سے واقف ہے اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے مومنوں رکو کرتے اور سجدے کرتے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو اور نیک کام کرو تاکہ فلاح پاؤ وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدین من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الزَّكَاةَ وَاَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَمَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَا وَنِعْمَ النَّصِيدِ اور اللہ کی راہ میں جهاد کرو جیسا جهاد کرنے کا حق ہے اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی اور تمہارے لیے تمہارے باپ إبراہیم کا دین پسند کیا اسی نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے تو جهاد کرو تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد ہوں اور تم لوگوں کے مقابلے میں شاہد ہو اور نماز پڑھو اور زکاة دو اور اللہ کی دین کی رسی کو پکڑے رہو وہی تمہارا دوست ہے اور خوب دوست اور خوب مددگار ہے